جن طالبان نے اے پی ایس کے بچوں کو شہید کیا یہ ان کو این آر او دینے کی بات کر رہی ہیں رانہ سناؤلہ کی وزیر آزم پر تنقید کہا یہ اوپوزیشن کے ساتھ بات کرنا توہین سمجھتا ہے لیکن ہمارے بچوں کو شہید کرنے والے طالبین سے این آر او کی بات کرنا چاہتا ہے سیلیکٹڈ ٹولے نے سیاسی رواداری ختم کر دی رانہ سناؤلہ کے خلاف منشیات سمگلنگ کیس کی سمات خصوصی پروسیکیوٹر کی آدم دستیابی پر بغیر کاروائی ملتوی کل عظم تحریک طالبان پاکستان سے باتشیت چل رہی ہے اتیار ڈال دیں تو ماف کر دیں گے پاکستان کا ٹی ٹی پی سے غیر مصلاح ہونے کا مطالبہ وزیر آزم عمران خان نے ترک ٹی وی کو انٹرویو میں کہا باتشیت کی کامیابی کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے افغان طالبان مذاکرات میں مسالتکار اور سالس ہیں بات طالبان مذاکرات کے لیے رضا مند ہیں خبات چوہز بھی کہتے ہیں کل عظم تی ٹی پی کے مختلف گروہ پاکستان کے ساتھ اپنی وفا کا عہد نبھانا چاہتے ہیں جو لوگ بھٹک گئے ہیں انہیں واپس لانا چاہتے ہیں سابق وزیر خان جاہنہ ربانی گھر کا وزیر آزم کی بیان پر اظہار تشفیش عمران خان سے سوال کیا کہ کس کے کہنے پر ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر رہے ہیں اور شرائط کیا ہیں پہلے پارلمنٹ اور عوام کو اعتماد ملیتے پھر آگے بڑھتے حکمت عملی حقائق کی بنیاد پر ہونی چاہیے ایسے گروپوں کے ہاتھوں ہمارے بچوں کی شہادتیں ہوئیں اقتام سے خطرناک اثرات مرتب ہوں گے ملک میں چوبیس گھنٹے کی دوران کرونا کے مزید چھالیس مریض جان سے گئے مجموعی امواد ستائیس ہزار آٹسو اکرتیس ہو گئیں ایک دن میں ایک ہزار چھسو چونسٹھ افراد میں وائرس کی تزدیق انسی اوسی کے مطابق گزشتہ روز اکی آون ہزار سات سو چھانوے کرونا ٹیسٹ کے گئے مصبت کیسز کی شرعہ تین آشاریہ دو ایک فیصد رہی ویکسین نہ لگانے والے خبردار جس نے ویکسین نہیں کرائی اسے فوری ویکسین لگائی جائے محکمہ داخلہ سندھ کا نوٹفیکیشن جاری سات اکسوبر تک ویکسینیشن کا عمل مکمل کرنے کا حکم وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا بی اے پی کی صدارت چھوڑنے کا اعلان اورگنائزرز اور جنرل سیکری سے نئے پارٹی انتخابات کرانے کا مطالبہ ٹویٹ میں لکھا بی اے پی کا پہلا صدر ہونا بائی سے فخر ہے تین سال پارٹی کو بہترین انداز میں چلایا امید ہے جماعت بلوچستان میں مزید ترقی کرے گی کراچی میں آئی اچندگر روڈ پر ویس پولیس کار ڈی جی ایکسائز انٹیکسیشن کے دفتر پر چھاپا مبینہ طور پر اقواہ ہونے والا شخص بازیاب ایکسائز اہل کار سمیت دو ملزمان گرفتار شہری کے اقواہ کا مقدمہ پیر آباد تھانے میں درج تفتیش کے دوران مغوی کی لوکیشن آئی اچندگر روڈ کی آئی ملزمان نے شہری کو اقواہ کر کے اہل خانہ سے تاوان طلب کیا تھا سمندری طوفان شاہین شدت اختیار کر گیا بلوچستان کی ساحلی پٹی کو متاثر کرے گا آوران، تربت، پنجکور، جیوزی، پسنی اور اور مارا گوادر میں گرہ چمک کے ساتھ موسا دھار بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا ساتھ ماں الرٹ زاری گوادر اور لسپیلا میں امرجنسی سیل قائم تقیانی کے باعث ماہی گیروں کو تین اکتوبر تک کھلے سمندر میں جانے سے گریس کی ہدایت کراچی میں سمندری طوفان کا خطرہ تل گیا شہر میں بارشوں کے بعد کئی سڑکیں تاہا زریعہ محکمہ موسمیات کی شہر میں آج بھی ہلکی بارش اور کہیں تیز بارش کی پیش گئی لاہور، حافظ آباد اور قصور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش موسم خوشکوار ہو گیا لسکو ریجن میں ایک سو اسی سے زائد پیڈر سٹریف کر گئے کئی علاقوں کو بزلی کی فرامی مورتل اسلام آباد میں بھی بادل ورس پڑے آزاد کشمیر کے بھی مختلف وقامات پر باران رحمت، خیبر پختونخواہ اور گلگت بلکستان میں بھی آج بارش کا نکان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے